اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس میں آئی جی پنجاب انام غنی نے سندر لاہور سے دس سالہ بچے کی لاش ملنے کا نوٹس لے لیا سی سیو پیو لاہور سے واقعی کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب کا ساہی وال میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کا بھی نوٹس آرپیس ساہی وال سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلدہ زلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حب شہریوں کی شکایات کے ازالے کا عمل چیک کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کا سی پیو میں معمول کی کھلی کے چہری کا دورہ انہوں نے شہریوں کی شکایات خود سنتے ہوئے ان کی درخواستوں پر متعلق افسران کو تحریری ہدایات جاری کی شہری رانہ محمد شاہد اقبال کی درخواست پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ملزمان کی جلد گرفتاری اور ریکووری کا حکم اختر بی بی کی درخواست پر آئی جی نے آرپیو گجرانوالہ سے اٹھالیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی بزرگ شہری احمد دین کی درخواست پر آرپیو بہاولپور کو فوری طور پر مسئلے کو حل کروانے کے احکامات جاری آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سی پیو میں معمول کی کھلی کے چہریوں میں آنے والوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹون ڈویجن لاہور نے خاتون کے اندہے قتل میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا اٹھائیس سالہ سمرین اکبر کو اس کے سابقہ شوہر نے گلہ دبا کر قتل کر دیا تھا طلاق کی وجہ سے دونوں میں بچی کی حوالگی کا تنازیہ چل رہا تھا انچارج انویسٹیگیشن مسلم ٹون محمد فیاض نے اپنی ٹیم کے ہمرا ملزم کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس صدر ڈویجن لاہور نے جالی ڈی جی نیپ سکھر گرفتار کر لیا ملزم فیاض خود کو ڈی جی نیپ سکھر ظاہر کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بلیک میل کر کے رقم ہتھیا رہا تھا انچارج انویسٹیگیشن چونگ عمر دراز نے ملزم فیاض کو ہمرا پولیس ٹیم گرفتار کیا کہانا پولیس لاہور نے لاپتہ ہونے والے تین سالہ سمیر کو تلاش کر کے باحفاظت ورسہ کے حوالے کر دیا ننہ سمیر گھر سے کھیلے نکلا اور راستہ بھول گیا تھا ایس پی مورل ٹون دوست محمد کی طرف سے لاپتہ بچے کو ڈھونڈنے پر پولیس ٹیم کو شاباز چوکی فردوس مارکٹ پولیس لاہور نے بدنامے زمانہ شراب فروش جعفر حسین کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے چوبیس بوتلیں اور تیس لٹر دیسی شراب برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا لیاقت آباد پولیس لاہور کی کارروائی دو اشتہاری ملزم گرفتار ملزمان چوری اور جالی چیک دینے کے مقدمے میں مفرور تھے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا تھانا غلام محمد آباد فیصل آباد پولیس کی کارروائی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنے والے ملزمان گرفتار ملزمان نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کر کے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ملزمان کے خلاف تھانا غلام محمد آباد میں مقدمہ درج مصیر آباد راولپنڈی پولیس کی اہم کارروائی دہشت گردی پولیس سے مزہمت اور اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب چار اشتہاری گرفتار اشتہاری مجرمان نے جولائی دو ہزار بیس میں دیگر ساتھیوں کے ہمرا ریڈ کے دوران پولیس سے مزہمت کی تھی مجرمان نے مزہمت کرتے ہوئے کانسٹیبل اصد ندیم کو شدیف زخمی کر دیا تھا ایس ایچو نصیر آباد نے اپنی ٹیم کے ہمرا اشتہاری مجرمان کے خلاف کا روائی کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psa.tv ہماری ویبسائی